آج ہم ڈسکس کریں گے ڈو میجر فارمز آف سکسشن سکسشن جسے کہ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ وہ پروسس جس میں ہم کہتے ہیں کہ ایکالوجیکل چینج آتا ہے کسی بھی نیشنرل کمیونٹی میں اور وہ کس طرح سے آتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کمیونٹی جوسری کمیونٹی کو ریپلیس کرتی جاتی ہے اور ایڈ ڈا انڈ ہم دیکھتے ہیں کہ کلائمکس پہ پہنچ کے وہاں پہ انہابیٹ کرتے ہیں ٹریز ووڈی ٹریز اور ایک فورسٹ ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو یہ جو کمپلیٹ چینج آتا ہے اسے کہیں گے اسے کہیں گے کہ یہ ہے سکسشن اب اگر سکسشن کی ہم بات کرتے ہیں تو سکسشن کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اس کی ٹو میجر فارمز میں اور اگر میجر فارمز یا اس کی میجر ٹائپز کی بات کریں کہ وہ کونسی ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے پہلی ہے اسے کہا جاتا ہے پرائیمری سکسشن اور جو سیکنڈ ہے اسے کہا جاتا ہے سکینڈری سکسشن اب اگر ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کریں تو ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پرائیمری سکسشن کی تو پرائیمری سکسشن جو ہے وہ کب ہوتا ہے کونسی کمیونٹی میں ہوتا ہے یہ تب ہوتا ہے جب کسی ایسی جگہ پہ پلانٹ سی والف کریں جہاں پر پہلے لائف ناؤ تو اگر ہم اس کے ساتھ میں ڈائیگرام دیکھیں تو جیسے یہاں پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہی ہیں کہ اگر راک کی بات کی جائے مطلب یہ کہ جیسے صرف اور صرف یہاں پر پتھر پڑے ہیں جن کے اوپر کوئی لائف نہیں ہے وہاں سے اگر وہ ایریا چینج ہوتا ہے ایک فورسٹ میں تو اس میں ہم دیکھ رہی ہیں کہ وہاں پر مطلب یہ کہ جو بیرن لینڈ ہے ایکسپوز راک ہے جہاں پر پہلے کوئی لائف نہیں تھی اور کمپلیٹ وہاں پر فورسٹ ہے تو اس طرح کا جو سکسیشن ہے اسے کہیں گے کہ پرائیمری سکسیشن مطلب یہ کہ یہاں پر جو سوائل موجود تھی اس میں کوئی لائف نہیں تھی اگر اگر ہم ساتھ میں ایک سامپل دیکھیں اس کے لئے تو اگر ہم بات کریں کہ کوئی اگر وہ الکینک ارپشن ہے مطلب یہ کہ کسی جگہ پر کیا موجود ہیں ساتھ میں آتش وشام پہار موجود ہیں اور وہاں سے لاوہ جو ہے وہ باہر آیا ہے تو وہاں پر جو سوائل ہوگی جہاں سے وہ لاوہ پاس کر کے کیا ہوگا اس میرے کہ وہاں کی سوائل میں کوئی لائف کوئی ویجیٹیشن موجود نہیں ہے اب اگر ہم یہ بات کریں کہ وہ جہاں پر وہ والی ارٹھ جہاں پر ہوت مطلب یہ کہ جو گرم لاوہ ہے وہ زمین سے گزر کے گئے تو وہاں پر جو کوٹ ہوگی وہاں پر ہم کہہ رہی ہیں کہ جو ارٹھ کی سرفس ہے ارٹھ کی لئر جو وہاں پر موجود ہے اس میں کوئی لائف موجود نہیں ہے اور اگر وہاں پر سکسیشن ہوتا ہے وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ جو گراسز ہیں پھر ہرپز شربز اور پھر اس طرح سے وہاں پر ٹریز ڈیویلپ ہوتے ہیں وڈی ٹریز تو اس طرح کا جو سکسیشن ہے اسے کہیں گے کہ وہ پرائیمری سکسیشن ہے جب ہم پرائیمری سکسیشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو سپیشز فرس ٹائم میں آ کر گروہ کرتی ہیں ان سپیشز کو کہیں گے کہ وہ کون سی ہیں پائینئر سپیشز مطلب یہ کہ پائینئر سپیشز جو ہیں اس ایڑیا کو انہابٹ کری ہیں اس ایڑیا کو کولونائز کری ہیں اور اگر ہم اس کو ساتھ میں ایک اور ڈائیگرام سے دیکھیں تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں اور اس ڈائیگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں پائینئر سٹیجز، انٹرمیڈیٹ سٹیجز اور کلائمیکس کمیونٹی اب جب ہم پائینئر سپیشز کی بات کرتے ہیں تو ہم نے بات کی کہ پائینئر سپیشز رہے ہیں وہ کہاں پر آ کر گروہ کرتی ہیں بیئر روک کے اوپر جہاں پر پرائیمری سکسیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پر گروہ کرے گی جہاں پر پہلے کوئی لائف نہیں ہے تو یہاں پر ہم اگزامپل لے رہے تھے والکینئر روک کی تو والکینئر روک میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ فردر پائینئر سپیشز جیسے کے لائکنز جو ہیں جب وہ اسٹیبلش ہوتی ہیں جب وہ گروہ کرتی ہیں فردر تو وہاں پر ایک سوائل کی لئر ڈیویلپ کرتی جاتی ہے جیسے یہاں پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ سوائل کی جو لئر ہے وہ ڈیویلپ کرتی جاری ہے اور جیسے جیسے سوائل کی لئر ڈیویلپ کرتی جاری ہے اس کا مطلب ہے اس میں ساتھ میں جو انوارمنٹل فیکٹرز ہیں وہ چینج ہوتے جارہے ہیں مویسچر جو ہے وہ اب اگر ہم دیکھیں تو وہ زیادہ ہوتا جائے گا اور اس کی وجہ سے جو پہلے روک جہاں پر کہ کوئی لائف نہیں تھی کوئی پلانٹ نہیں تھی وہاں پر پہلے اینویل پلانٹس ملتے ہیں اینویل پلانٹس جو کہ سال میں ایک دفعہ گروہ کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس جگہ کو انہابٹ کرتے ہیں پرینیل ہرپز اور گراسز جیسے اس ٹائگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو گراسز یا شرابز ہیں ان کے اوپر فردر ان کو ریپلیس کر کے آ جاتے ہیں شیڈ انٹالرنٹ ٹریز اور پھر فردر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلائمٹس کمیونٹی کی بات کریں تو اس سٹیج کے اوپر شیڈ ٹالرنٹ ٹریز آ جاتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو ٹریز ہیں شیڈ کہتے ہیں سائے کو مطلب یہ کہ ٹالرنٹ ٹریز آ گئے ہیں اور یہ جو ٹریز ہیں پھر فردر مل کے ایک گھنہ جنگل بنا دیں گے فورسٹ بنا دیں گے تو اس طرح کا جو سکسیشن ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے اس والے سوائل یا راک سے جہاں پر لائف نہیں ہے پھر فردر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ کس میں کنورٹ ہو جاتی ہے ایک گھنے جنگل میں فورسٹ میں تو اس طرح کے جو سکسیشن ہے اسے کہا جاتا ہے پرائیمری سکسیشن اور سکینری سکسیشن ڈسکس کریں گے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں